بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ جو کتاب سمات کرما رہے ہیں اس کا نام ہے درس عقائد اس کی تعلیف کی ہے حجت الاسلام والمسلمین علی غلام علی سنجیری نے اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید سبتین علی نقوی نے آئیے سنتے ہیں امامت کے درس کا پیتالیس درس صفحہ نمبر تین سو ستاون امامت آئمہ امام اشنا اصر امام علی علیہ السلام آئمہ خدا کی جانب سے لوگوں کے امور کی تدبیر کرنے والے ہیں کوئی شخص بھی جنت میں نہیں جا سکتا مگر یہ کہ ان کی معرفت رکھتا ہو اور یہ بھی اسے جانتے ہوں اور کوئی شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا بجز اس کے جو ان کا منکر ہو اور انہوں نے بھی اسے خبول کرنے سے انکار کر دیا ہو نحج البلاغہ خطبہ نمبر ون ففٹی ٹو اہداف درس حدیث خلفہ اصنا اشر کا بیان نمبر دو ہر امام کی جانب سے بعد آنے والے امام کی امامت کا اعلان کا بیان نمبر تین ایمہ کی امامت کی اثبات کے لیے ان کے کرامات کا بیان امام بارہ برج بارہ اناسر جسم روح اے دل یہی تو سرکار حق تعالی کی ہیں مدار المیام تیسوں النشا بارہ اماموں کی امامت پر دلائل ہم نے گزشتہ درس میں امیر المومنین اللہ علیہ السلام کی امامت کے اثبات میں مختلف دلائل کا ذکر کیا لیکن یہ دلائل شیح حضرات کے تمام عقائد کے اثبات کے لیے کافی نہیں کیونکہ ان کا اعتقاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 میں سے بارہ افراد جو ایک کے بعد ایک آپ ایک ہیں آپ صلی اللہ علیہ 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 کے جانشین اور مسلمین کے امام ہیں لہذا لازم ہے کہ امامت علیہ علیہ کے ساتھ ساتھ بارہ اماموں کی امامت کو بھی ثابت کیا جائے شیعہ علماء آئمہ اسنا اشر کی امامت ثابت کرنے کے لیے سکتا ہے حدیث نمبر حدیث خلفہ اسنا اشر مطن حدیث اس سے بہلے کہ ہم اس بات کی توضیح پیش کر چکے ہیں کہ شیعہ حضرات کے مطابق امامت ایک ایسا مقام ہے جس کے مزداق کا تعیون خدا کی جانب سے ہوتا ہے اور امامت کو اس میں حق دخالت کا حاصل نہیں ایک روایت جو خدا کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 ان کے تعداد تک بیان کرتی ہے حدیث خلفہ اسنا اشر ہے یہ روایت شیعہ سنی کتاب میں مختلف تعبیرات کے ساتھ نقل ہوئی ہے نمونی کے طور پر صحیح مسلم میں وارد ہوا ہے کہ عامر بن سعد ابن ابی وقاص کہتا ہے کہ میں نے جابر بن سمرہ کو ایک خط لکھا اور اس سے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 اس نے میرے لیے یہ لکھ کر بھیجا روز جمعہ کی جس شام سلمہ کو سنگسار کیا گیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا دین ہمیشہ قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ پہنچے گی یا تم پر بارہ خلفہ رہیں گے جو سب کے سب قریش سے ہوں گے صحیح بخاری سنا کہ بارہ امیر ہوں گے اس کے بعد رسول اللہ نے کچھ کہا جو میں نہیں سنا لیکن میرے بابا نے مجھے بتایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ 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 سلام نے فرمایا تھا وہ سب قریش سے ہوں گے صحیح مسلم جلد اول صفحہ نمبر 1453 حدیث نمبر 1822 اس حدیث کو دوسری عبارتوں کے ساتھ بھی نقل کیا گیا ہے کیونکہ یہ روایت اہل سنت کی صحیح ترین کتاب میں نقل ہوئی ہے جو اہل سنت کے ہاں بہت معتبر ہے لہذا ان کی سنت کی تحقیقی کوئی ضرورت نہیں اس کے علاوہ بھی بہت سے محدثین اہل سنت نے بھی جو اپنے فن میں سر فہر شمار کی جاتے ہیں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے صحیح بخاری جل دوم صفحہ نمبر صفحہ نمبر 2640 یہ حدیث کی سنت بھی تحقیقی نیاز مند نہیں یہ اہل سنت کی صحیح ترین کتاب میں روایت ہوئی اور اہل سنت کی نگاہ سے محتبر اس کے علاوہ حدیث کی دوسری کتب میں یہ نقل ہوئی ہے مسند احمد سنن ترمزی عجم القبیر جل دوم صفحہ نمبر 1975 بے شیعہ اعتقاد پر اس حدیث کی تطبیق اس حدیث کے مطابق قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم کی جانشین بار افراد ہوں گے اور دین کی عزت اور اسلام کا قوام انہی کے ہاتھوں میں ہوگا ہر چند کے لوگ ان کی مخالفت کریں گے اور ان سے روگردان ہی کیوں نہ ہو جائیں اس حدیث کی تطبیق شیعہ حضرات کے علاوہ اور کسی کے عقیدے پر نہیں کی جا سکتی اہل سنت تو ان قلفہ کے تائین میں حیرت و سرگردانی میں صحیح اسنات کے ساتھ روایت ہوئی ہے اور دوسری طرف یہ طرف جو خصوصیات ان کی روایت کے مطن میں وارد ہوئی ہیں جیسے بارہ کا عدد کا انحصار ان خلفہ کی تعداد کے ساتھ سازگار نہیں جنہیں وہ مانتے ہیں حدیث خلفہ اسنا اشر اور اہل سنت کی پریشانی اہل سنت کی پریشانی سجا سے بھی ہے کہ بنو امیہ کے خلفہ کی تعداد چھبس ہے جبکہ بنو عباس کی پیتالیس بعد اہل سنت ان میں صرف پہلے بارہ کو خلیفہ جانتے اور بعض ان میں سے اپنی مرضی کے بارہ کا انتخاب کر لیتے ہیں لیکن کچھ بھی کر لیا جائے یہ حدیث اہل سنت کے عقائد کے ساتھ سازگار نہیں ابن جوزی اس حیرت و پریشانی کے بارے میں لکھتا ہے کہ میں نے اس روایت کے بارے میں اس کو طول دیا اور گمانوں کی جستجو میں رہا لیکن میں نے کسی ایسے کو نہیں دیکھا جو اس روایت کو مقصود روایت کے مقصود سحی بخاری میں ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں اور بدر الدین اینی نے امدت القاری میں محلب سے نقل کیا ہے کہ کوئی شخص بھی ان بارہ خلفہ کے تائین کے مزدار کے سلسلے میں قطعی کلام نہیں کر سکا ریفرنس نمبر ایک کشف بشکل بن من حدیث سحیین ابن جوزی جلد اول صفہ نمبر 450 شرح سحی البخاری ابن بطال جلد آٹ صفہ نمبر 287 فتح الباری جلد تیرہ صفہ نمبر 211 امدت القاری جلد چوبیس صفہ نمبر 281 ہر امام کی جانس سے بعد آنے والے امام کی جانس ہم نے اس سے پہلے توضیح پیش کی تھی کہ امام المسلمین کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ مخطع اور لذشوں سے معصوم ہو یہی وجہ ہے کہ اگر ہم یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ فلا شخص امام المسلمین ہے تو اس بات کئی قول ہو جاتے اور اس کے قول کو دلیل کے طور پر استعمال کیا جائے دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احمہ سے نقل ہونے والی اہم حدیث میں سے ایک حصہ حدیث پر مشتمل ہے جن میں انہوں نے اپنے جانشین کے تحیون کے حوالے سے کلام فرمایا ہے مسلم امام حسین علیہ سلام سے روایہ اپنے قل ہوئی ہے جس میں آپ نے اپنے بعد امام سجاد علیہ سلام کو اپنا جانشین معین فرمایا ہے ریفرنس نمبر ایک روایت میں آیا کہ روز اشور امام حسین علیہ سلام نے امام سجاد علیہ سلام کا ہاتھ تھاما اور مسور رات و اہل بیعت سے خطاب کر فرمایا جان لو کہ میرا یہ بیٹا تم پر میرا جانشین ہے اور یہ وہ امام ہے جس کی پیروی کرنا تم سب پر واجب ہے مال سب تین جلد دوم صفحہ نمبر 22 موس ات موس ات کلام امام الحسین جلد 58 صفحہ نمبر 585 یہ جیسے امام حسن اسکری علیہ السلام سے روایت ہے جو کہ آپ نے اپنی جانشین کی طور پر امام مہدی جلل اللہ تعالی فر جلل کو متعارف کرایا ریفرنس نمبر دو کمال الدین تمام تسمعات جل دوم صفحہ نمبر آٹ حدیث نمبر چار جامع حدیث شیعت جل تیرہ صفحہ نمبر 566 عدیث نمبر 3419 البتہ یہ بات روشن ہے کہ ہر امام کے جانشین کا تائین کا معاملہ خدا کے ہاتھ میں اور آئم فقط خدا کی حکم سے ابلاغ تعرف جانشین کا فرض ادا کرتے ہیں ریفرنس نمبر کرامات آئمہ علیہ السلام جس طرح انبیاء اپنی نبوت کے اسبات کے خاطر استدلال کے علاوہ مجزا سے استفادہ کرتے ہیں آئمہ علی بیت نے اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لئے استدلال کے ساتھ کرامات اور غیبی خبروں سے استفادہ کیا ہے دوسرے لفظوں میں آئمہ علیہ السلام اپنی شیوں کو یہ سکھایا ہے کہ جب بھی کوئی شخص امامت کا دعویٰ کرے تو حقیقی امامت کی شنافت کے لئے اس سے دلیل اور کنامت کا مطالبہ کرو نمونی کے طور پر ایک دن ابو بصیر نے امام رضا علیہ السلام سے کہا میری ہو اور اسے لوگوں کے سامنے مطارف کرایا ہو ویسے ہی جس طرح رسول اللہ نے علیہ السلام کو نصب کیا تھا دوسری نشان یہ ہے کہ امام سے سوال کرو تو وہ جواب دے گا اور اگر خاموش ہو جاؤ گے تو تمہارے مافی الزمیر کو پڑھے گا اور وہ تمہیں مستقبل کی خبر دے دے گا اور وہ ہر زبان میں بات کر سکتا ہے ریفرنس نمبر تین قرب الاسناد صفحہ نمبر 339 حدیث نمبر 1244 دلائل امام صفحہ نمبر 337 بحار الانوار جل پچیس صفحہ نمبر 133 حدیث نمبر 52 یہ وہ روش تھی جو شیعوں کے درمیان آئمہ کی پہچان کے ذریعے بطور رائش تھی اور تمام آئمہ استدلال اور کرامات کے ذریعے سے اپنے مقام و منزلت کا اسبات کرتے آئمہ یہ کام اس حال میں انجام دیتے تھے کہ باقی مدیان درو امامت کے ان افعال کو انجام دینے کی قوت نہیں رکھتے لہذا شیعہ بہت آسانی سے اپنے آئمہ کو پہچان لیا کرتے تھے ریفرنس نمبر 4 اور 5 4 نمونی کی طور پر ایک دن ایک شخص نے جس کا نام علی بن سبات اسبات تھا امام رزال امام محمد تقی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کی کم عمری پر کافی حران ہوا اور مرسل جا کر اس نے اپنے دوستوں کو امام کے خصوصیات سے آگاہ کرنا تھا امام جو اس کے باطن سے آگاہ تھے گویا ہوئے اے اسبات کے بیٹے جس طرح خدا نبوت کے بارے میں پیمان باندھا ہے ویسے ہی اس نے امامت کے بارے میں بھی پیمان لیا ہے جیسے کہ اس نے جنابی یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا جس جب وہ سنے رشت کو پہنچے تو ہم نے اسے علم حکمت عطا کی سورہ مریم آیت نبر بارہ اور جنابی یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہم نے اسے بچپنے میں حکمت سے نوازا سورہ قصص آیت نبر چودہ اس بنا پر خدا مقام امامت کے ایک ایسے شخص کو بھی حکمت دے سکتا ہے جو ظاہری عمر کے اہدوار سے چھوٹا ہو جیسے کہ اس سے پہلے کم سنی کے عالم میں انبیاء کو نبوت سے بھی نواز چکا ہے یہ وہ طریقے ہیں جن سے تمام مسلمان پر حجت تمام ہوتی اور اگر کوئی واقع امام برحق کی تلاش میں ہے تو اسے بہت آسانی جانشین پیغمبر کو پہچان سکتا ہے کچھ اور بھی جانی ہے بارے اماموں کی خصوصیات یہ روایت ثابت کرتی ہے کہ بعد رسول قیامت تک فقط بارہ افراد جو سارے قریش سے ہوگی اور دین کی عزت ہو دام انہی کے وجود سے وابستہ ہوگی تمام اممت اسلامیت پر امامت کریں گے اور لوگوں کی مخالفت سے ان کی اس عمر کو کوئی نقصہ نہیں پہنچے گا ساتھ ہی یہ روایت اس بات کو بھی ثابت کرتی ہے کہ بارہ افراد میں سے کوئی ایک ایک آج بھی اممت اسلامیت کے درمیان موجود ہے جس کی امامت کو قبول کرنا لوگوں پر لازم ہے وقت کے ساتھ ان خصوصیات اور پہلی تین صدیوں کے حکمران کا تاریخ کا متعلق کرنے کے بعد جو خود کو جانشین رسول کہلواتے تھے یہ بات ہاتھ آتی ہے کہ یہ خصوصیات فقط شیوں کے بارہ اماموں میں موجود ہیں اور فقط وہ ہیں ہیں جو ان روایات کا مزداب دکھا سکتے ہیں سنی علوہ نے بہت کوشش کی کہ وہ ان روایات کو صدر آئے اسلام کے حکمران پر منطبق کرے لیکن اس معاملے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے اطراف کر لیا کہ اس کے درست معنی تلاش کرنے میں ناکام پرندہ فکر پرواز مار سکتا تھا اس پرواز میں رکھا اور تغدو کی اور اس بارے میں سوال اور جواب کو سلسلہ قائم کیا لیکن میں نے کسی ایک کو بھی نہ پایا جو اس حدیث کے صحیح مقصود تک پہنچا ہو ریفرنس نمبر چار کشف المشکل من حدیث السحی جلد اول صفحہ نمبر چار سو پچاس تحقیق علی حسین العواب دار الوطن الریاض نمونی کی طور پر شفیق بلقی سال ون فور نائن ہجری میں حج پر جاتے ہوئے امام موسیٰ قاظم علیہ سلام سے ملا اور متعدد بار کوشش کی کہ امام سے کچھ دریافت کرے لیکن امام ہر بار کوئی نہ کوئی ایسی آیت کی تلاوت فرما دے جس سے اس کا معافی الزمیر آیا ہو جاتا دلائل احمد صفحہ نمبر 317 یا یہ کہ امام حسن اسکری علیہ السلام کی کرامت اس حد تک تھی کہ آپ کے نزدیک ترین ساتھیوں میں سے ایک ابو حاشم برحان اور نشانی لے کر اٹھا مثال کے طور پر ایک دن امام موسیقی قاظم نے اپنے بھائی عبداللہ افتا کو کچھ بزرگانی شیعہ کے ہمرا اپنے گھر دعوت پر مدود کیا مہمان کے آنے سے پہلے امام نے اپنے خدام کو حکم دیا کہ گھر کے واس میں لکنیاں کھٹی کر دیں جب ساری مہمان آگئے تو امام نے حکم دیا کہ ان لکنیوں کو جن کی تعداد کافی تھی آگ لگا دو جب آگ کے خوب بھڑک اٹھے اور شولے اٹھنے لگے تو امام اس آگ میں داخل ہوا اور درمیان میں جا بیٹھے تھوڑی دیر بعد امام اٹھے اور اپنا لباس جھڑا اور بھار تشریف کے آئے پھر آپ نے عبداللہ افتح کی جانب رکھ کر کے فرما اگر تجھے لگتا ہے کہ اپنے بابا کے بادشیوں کا امام تو ہے تو آگ میں داخل ہو جا حاضرین نے دیکھا کہ عبداللہ کا رنگ اڑ گیا اور جلتین صفحہ نمبر 39 بیہار لنوار جلد 47 صفحہ نمبر 67 حدیث نمبر 89 بدردین اینی اور ابن بطال کہتے ہیں کہ محلب کہتا ہے کہ میں آج تک کسی ایسے شخص نہیں ملا جس نے اس حدیث کے صحیح معنی تک رسائی کی ہو ریفرنس نمبر ایک شرع صحیح البخاری جلد 8 صفحہ نمبر 28 7 تہل بعض دوسرے افراد نے بھی کوشش کی کہ وہ کسی طرح سے بھی اس دن دوسرے انہوں نے اس حدف تک پہنچنے کے لیے دو دو روشے اپنائیں ایک ترتیبی اور دوسری گزینشی جنہوں نے ترتیبی روش سے استفادہ کیا انہوں نے تو معاویہ یزید مروان عبداللہ بن مروان وغیرہ جیسے افراد کو بھی بارہ خلفہ میں لے لیا ریفرنس نمبر دو فتح الباری الاسقلانی جلتیرہ صفحہ نمبر دوسر چودہ سیوتی جیسے افراد نے روشے گزیش نہیں اسے استفادہ کرتے ہوئے یزید جیسے افراد کو اس فہرس سے خارج کر کے اولین دور کے خلفہ جنہیں وہ خود عادل سمجھتا تھا اس کا جز بنا دیا لیکن کیونکہ وہ خلفہ اربا خلفہ بنو مئیہ اور بنو عباس میں سے بارہ افراد کے نام انتخاب کرنے میں ناقام رہا لہذا اس میں یہ کہہ کر دامن بچا لیا کہ دو افراد بعد میں آئیں گے جن میں سے ایک مہنبی ہوں گے لیکن دوسرے کا نام نہیں بتا سکا کہ وہ کون ہوگا سیوتی کے نظریے پر نق کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ان بار افراد میں سے ایک شخص کا نام مشخص کرنے سے قاصر ہے اور باقی جو دوسروں کو ترجی دی تو وہ بنا دلیل ہے بلکہ جن افراد کو شمار کیا ہے ان کی صیرت تو آپس میں اختلاف رکھتی ہے کیونکہ ان میں سے بہت سے افراد نہ تو عادل تھے اور نشین رسول بننے کے شاہستگی رکھتے تھے اس دیدہ نگاہ کے نق اور شیعہ نقطہ نظر کے اسوات میں متعدد دلائل موجود ہیں کہ ہم ان میسیج چند کی جان بشارہ کرتے ہیں نمبر ایک بارہ کی عدد پر تاقید رسول اللہ نے اس روایت میں تصریح فرمائی کہ آپ کے جان شیعہ کی تعداد بارہ ہوگی اس سے کم نہ نہ ہی سے زیادہ یہاں تک کہ آپ نے اس عدد پر تاقید کی غرص بنی اسرائیل کے نقبہ سے بھی تشبید ریفرنس نمبر چار اس آیت کی جانے بشارہ کرتے ہوئے خدا نے بنی اسرائیل سے پہمان لیا اور ہم نے ان میں بارہ سرپرست معبوس کیے سورہ مائد آیت نمبر چودہ تاقی یہ حسار عددی بخوبی واضح ہو جائے تمام مذہب اسلامی میں سے مشخص کر سکتے ہیں امامت تاقیامت یہ بارہ افراد تمام ملت اسلامی پر خلیفہ ہوں گے اور ان کے خلافت کسی زمان یا مکان سے خالی نہیں ہوگی لفظ امامت امت کا لفظ اس کا مطلب کو خوبی واضح کرتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کے دور سے لے کر قیامت تک تمام مسلمان آپ کی امت محصوب ہوتے ہیں دوسری طرف امت اسلامی پر قیامت تک بس بارہ افراد ہی ہوں گے اور ہمیشہ ان میں سے ایک فرد ضرور باقی رہے گا تاکہ یہ منصب امامت و خلافت قائم رہ سکے اور اس منصب کے لیے اہدائدار میسر آسکے یہ دونوں خصوصیات فقط مذہبی اہلِ بیت اور آئمہ اس ناشری اہلِ بیت پر قابل تطبیق ہیں اور جن خلفہ کے نام سے اہلِ سنت اہلِ سنت لیتے ہیں ان میں سے تو کوئی سازگار نہیں رکھتی کیونکہ ان کے مورد نظر خلفہ کی حکومتوں زیادہ سے زیادہ دوسری حجری کے آخر تک تمام ہو گئی تھی اور ان کا تا قیامت تک تمام امت اسلامیت پر استہمہ آر ہوئے حکومت کا دور بھی واسطہ نہیں حکومت کا دور بھی واسطہ نہیں دین کی عزت آئمہ اس ناشری کے ہاتھ ہوں ایک اور اہم خصوصیت جو رسول خدا کے لئے بیان فرمائی یہ ہے کہ دین کی عزت و دوام اور اسلام کی صلاح و قوام ان کی امامت سے وابستہ ہے اگر یہ خلیفہ اور عمیر ہو گئے اور اسلام تو اسلام کو عزت نصیب ہو گیا اور ان کے خلافت کے زمانے میں جاننشینی بنیم بنی جاننشین نبی میسر صلاح پر گمزن رہے گی اور اس سے تمام امت اسلامی کو فائدہ حاصل ہوگا یہ مطلب اس جملے سے واضح ہو جاتا ہے کہ جب تک یہ بارہ نفر موجود ہیں دین قائم رہے گا اسلام اس وقت تک عزیز رہے گا جب تک یہ بارہ نفر قلیفہ بنے رہیں گے یہ خصوصیت بھی اہمہ اہلی بیعت میں پائی جاتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ماویہ بن سفیان یزید بن ماویہ مروان بن حکم ان کے بیٹے نہ فقط یہ کہ خلافت کے قائل قابل نہیں تھے اور دین اسلام کی ذکر میں کوئی اضافہ نہیں کہ ان کی خلافت نہ تو مسیر صلاح پر گامزن تھی بلکہ اس سے بڑھ کر ان کے زمانے میں تو حکومت اسلامی میں گناہ و فساد کا بزار گرم تھا دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ ان کا دور تاریخ اسلام کا تاریخ ترین دور تھا تاریخ خلافت نہ ہونے پر دسیوں دلیلیں دی جا سکتی ہیں من جملہ کے اس کی جنگ جنگ سفین میں اہل بیت کے ساتھ جنگ کرنا ایک لاکھ سے زائد مسلمانوں کا قتل عام کرنا امیر المومنین علیہ السلام پر سب و شیطہ ملانتان کا آغاز کرنا اصحاب پیغمبر کو قتل کروانا اور اپنے یزید جیسے بیٹے خلیفہ کو خلیفہ مقرر کر دینا یزید وہی شخص ہے جس نے اپنی حکومت کے پہلے سال میں ہی ماموسیٰ علیہ السلام کو مظلمیت کے ساتھ شہید کیا دوسرے سال مدینے پر حملہ کر کے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا اور صاحب بعض زادیوں کی ناموس کو حلال جانا تیسرے سال خانہ کعبہ پر حملہ کر کے اسے منجیخوں کے ذریعے سے تاراج کر دیا اس کی خلافت کی ناشاہستگی پر امام امام جرہو تعدیل شمس الدین زہبی کی زبان سیئے نقل شدہ یہ ایک ہی روایت کافی ہے وہ کہتا ہے کہ عبداللہ بن حنزلہ نے یزید کے خلاف قیام پر یوں دلیل قائم کی کہ اے لوگوں خدا سے ڈرو خدا کی قسم ہم اس وقت تک یزید کے خلاف قیام کرنے کے غر سے نہیں نکلے جب تک ہمیں یہ خوف لاحق نہ ہو گیا کہ ہم آسمان سے پتھر برسیں گے کیونکہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو اپنے باپ کی کنیزوں اور بیٹھیوں اور بہنوں کے ساتھ نکاح کرتا ہے شرابی ہے اور نماز نہیں پڑتا تاریخ اسلام جل پانچ صفحہ نمبر ٹوئنٹی سکس بارے ماموں کا قریشی ہونا یہ روایت ثابت کرتی ہے کہ لوگوں کے حاکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ نشین بارہ جانشین قیامت تک قریش سے ہی ہوں گے سوال یہ ہے کہ اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جانشین جو قریش میں سے ہو کون ہے تنہا ایک ہی مذہب کے پیرو ہیں جو اس سوال کا روشن اور دقیق جواب دے سکتے ہیں اور وہ ہیں نمبر پانچ لوگوں کی مخالفت امام کو نقصہ نہیں پہنچا سکتی امام کیونکہ الہی منصب ہے لہذا اس میں لوگوں کا قبول کرنا یا نہ قبول کرنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا امام رسول اللہ امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہے چاہے لوگ اسے قبول کریں چاہے نہ کریں یہ مطلب ان جملوں سے واضح ہوتا ہے بارہ سرپرست قریش سے ہوں گیا اور انہیں ان کے دشمنوں کی دشمنی سے کوئی نقصان دشمنی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی دو اس امت کے لیے بارہ سرپرست ہیں اور انہیں تنہا چھوڑ دینا یا خوار کرنا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ امامت کے لیے لازم نہیں کہ ہمیشہ حاکمیت بھی اس کے ساتھ ہو بلکہ ممکن ہے کہ لوگ ان کی ولایت اور امامت کو قبول نہ کرے اور انہیں تنہا چھوڑ دیں بلکہ ان کے ساتھ دشمنی کا رویہ بھی اپنائیں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ امامت اسلامیہ ان کے ساتھ ان کے حقیقی خلفہ کے ساتھ کیا رویہ اپنائے گی اور وہ ان سے دشمنی رکھیں گے اور انہیں تنہا چھوڑ دیں گے یہی بجائے کہ آپ نے لوگوں کی کوئی گوشت زد فرمایا اور کہ تاکہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جالی جانشینوں جو حاکموں کی صورت میں قابض ہوں گے ظاہری تسلط اور قدرت کو دیکھ کر کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری جانشین ایک اور نکتہ جس پر سننی علماء نے توجہ نہیں کی وہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی ایک خلافت جانشینی اس بات پر تمام علماء کا اسلام میں اتفاق ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفہ میں سے ہیں مسلم اپنی صحیح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتا ہے تمہارے خلفہ میں سے ایک وہ ہے جو تمہیں اموال بخشے اموال بغیر گنے بخشے گا اور ایسے ہی کتاب ینا بین المہدتہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خلیفہ کے طور پر امام مہدی عجل اللہ اللہ تعالیٰ فرجہ کو متعارف کروایا گیا ریفرنس نمبر دو یہ نابی المہدتہ صفحہ نمبر فور فور سیون اس روایت اور اس جیسی دسیوں روایت میں جو شیعہ سننی حضرات نے نقل کی ہیں پیغمبر نے اپنے آخری خلیفہ و جانشین کے طور پر امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کو متعارف کر رہی ہے وہ مطلب ہے کہ اہل سنت علماء میں سے کسی کی نظر پر منطبق نہیں ہوتا دوسروں کے فلافت حدیث سکلین کے مخالفت ہے ہم نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو چیزوں کو بطور جانشین چھوڑا اور فرمایا کہ یہی بید یہی کہ اگر ہم دوسروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین قرار دے تو وہ اس روایت کو یہ کہ جس میں اہل بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانشین قرار دیا ہے مخالف ہے حدیث سکلین کا یہ جملہ اور حدیث خلفہ اسنا اشری کا یہ جملہ اس بات کا نشانگر ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے بات جانشینوں سے منظور یہی حضرات اہل بیعت علیہ السلام ہیں جو قیامت تک باقی رہیں گے اور ہمیشہ انہی میں سے ایک شخص لوگوں پر ولایت کرے گا ساتھ بنو میہ کے خلافت کے خلافت کے قابل ہی نہیں تھے قدہ قرآن کریم میں اشارت فرماتا ہے سورہ اسرہ آیت نمبر ساٹھ اور ہم نے تمہیں ایک خواب دکھایا کہ جس میں لوگوں کے لیے فتنہ ہے اور قرآن میں یہی شجرہ شجرہ ملونہ ہے اور ہم نے انہیں اس سے ڈر آیا بھی لیکن اس سے کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوگا مگر تغیان کے بہت سے اہل سنت نے تصریح کی ہے کہ یہاں شجرہ ملونہ سے مراد بنو میہ ہیں وہ اس دعسان کو یوں نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے قواب میں بنو میہ کو اپنے ممبر پر دیکھا وہ بہت جل تم پر حاکم ہو جائیں گے تم انہیں بہت ہی برا حاکم پاؤ گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کی عرف سے بہت زیادہ غمگین ہوئے جس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اور ہم نے تمہیں قواب دکھایا جو لوگوں کے لیے ازمائش کے سوا اور کچھ نہیں ریفرنس نمبر ایک ادار المنشور جل پانچ صفحہ نمبر 309 قلاصہ درس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین بارہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے روز قیامت تک رہیں گے اور رحمت پیغمبر کے رہبری کریں گے اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا تعرف کروایا امام نے اپنے بعد والے امام کا بھی تعرف کر آیا حدیث خلفہ حسنہ شریعہ اور سنی دونوں کے یہاں کسرت سے نقل ہوئی ہے نمبر دو حدیث خلفہ حسنہ شریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے یہ حدیث جابر بن سمرہ نے بھی نقل کی ہے نمبر تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں کو بھی انبیاء کی تنا تین طریقوں سے پہچانا جا سکتا ہے یہ نصر پیغمبر اور اپنے سے پہلے والے امام کے متعرف کرانے والی کے علاوہ کرامات کے بھی حامل ہوتے ہیں کرامات بھی موجزے کی طرح ہیں اور اس میں موجزے میں عملی اعتبار سے کوئی فرق نہیں البتہ اسے مشکل سے بچنے کے خاطر لوگ اسے موجزے کے ساتھ خلط نہ کر دیں اسے اس لیے کرامت کا نام دیا گیا ہے ریفرنس نمبر ایک حدیث خلفہ اسنا شرکے کر کے بیان کر کے اس کے ذریعے امام علیہ السلام اور بائنہ اہل بیت کی امامت کا اثبات کیجئے نمبر دو ہم کرامات سے استفادہ کرتے ہوئے کس طرح سے ہر امام کی امامت کا اثبات کر سکتے ہیں نمبر تین کیا ہم امام کی شنافت کے لیے اس سے اخبار غیبی کے متعلق درخواست کر سکتے ہیں گرہاں تو کسی دلیل کس دلیل پر امامت کا یہ درس ختم ہوا اگلے درس کے لیے نیکس پارٹ سنیے دلیلیل دلیل موسیقی